بسم اللہ الرحمن الرحیم حیبیٹیبل تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹاپک بی نیچرل سفیرز آف دی ہرث زمین کے قدرتی کرے تو سفیر جو انہیں یہ سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ زمین ایک دائرہ ہے تو دائرے کو سفیر بھی کہتے ہیں جیسے یہ مختلف دائرے بنے ہوئے ہیں اٹماسفیر بائیوسفیر ہائیڈرو سفیر لیتھو سفیر اس کی ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں لیکن گول جو چکر ہوتا ہے جو دائرہ ہوتا ہے جو سرکل ہوتا ہے اس کو سفیر کہتے ہیں تو ہماری زمین چونکہ گول ہے بیزوی شکل کی ہے انڈے کی شکل کی ہے تو اس کے ارد گرد کر دائرہ کھینچیں تو وہ سفیر کہلائے گا تو نیچرل سفیرز آف دی ہرث زمین کے قدرتی کرے تو سفیر کو کرہ کہتے ہیں یہ کرہ لفظ بطور ترم استعمال ہوتا ہے ارثی سٹڈیڈ ویڈ ریسپیکٹ ٹو فور سفیرز آف دی نیچرل انوائرمنٹ زمین کا مطالعہ کیا جاتا ہے قدرتی محول کے تین کروں کے حوالے سے یعنی جو زمین کا قدرتی محول ہے اس کے تین نہیں سوری چار فور سفیرز کے حوالے سے اس کی سٹڈی کی جاتی ہے وہ فور سفیرز وہ چار دائرے وہ چار کرے کون کون سے ہیں نمبر ون ایٹماسفیر قرہ ہوائی لیتوسفیر قرہ خجری ہائیڈرو سفیر قرہ آبی بائیو سفیر قرہ حیاتی تو ایٹماسفیر جو ہے نا یہ قرہ ہوائی ہے یعنی وہ دائرہ جس کے اندر ہوا موجود ہے لیتوسفیر حجری حجر کہتے ہیں پتھر کو تو یہ جو زمین کے اوپر جو کچھ بھی قدرتی طور پر پائے رہا تھا ہے وہ لیتوسفیر میں آتا ہے پہاڑ ہے ریگستان ہے میدان ہے سمندر ہے دریان ہے ہائیڈرو سفیر یہ جتنا بھی پانی زمین پر پائے جاتا ہے اس قرے کو ہائیڈرو سفیر کہتے ہیں اور زمین کے اوپر جتنی بھی زندگی پائی جاتی ہے اسے قرہ حیاتی یا بائیو سفیر کہا جاتا ہے let us have a look on these spheres آئیے ان قروں پر نظر ڈالیں ان دائروں پر نظر ڈالیں تو نمبر ون ایٹماسفیر there is an envelope of different gases water vapors and dust particles which surrounds our earth ہماری زمین کے گردہ گرد مختلف گیسوں پانی کے بہارات اور گرد کے ذرات کا ایک envelope ایک غلاف موجود ہے جس نے دھانپا ہوا ہے ہماری زمین کو ایک غلاف جو ہے ہماری زمین کے گردہ موجود ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں مختلف قسم کی gases پانی کے بہارات اور گرد جو اڑتی ہے وہ جا کے اوپر جمع ہو جاتی ہے اس کے ذرات تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زمین کے ارد گرد ایک غلاف کی شکل میں موجود ہیں it is called atmosphere اس کو قررہ ہوائی کہتے ہیں atmosphere یا فضاء بھی کہتے ہیں اس کے پوائنٹ ہیں پہلا پوائنٹ these gases are nitrogen oxygen carbon dioxide water vapors and dust particles یہ جو gases کہیں گئیں کہ atmosphere کے اندر gases موجود ہیں ان میں nitrogen سب سے زیادہ ہے پھر oxygen ہے پھر carbon dioxide ہے اس کے بعد پانی کے بہارات ہیں یعنی پانی جو زمین پر ندی نالوں دریاؤں سمندروں کی شکل میں موجود ہے وہ جب گرمی کی تپش سے بہارات بن کے اوپر جاتا ہے تو وہ بھی جا کے اسی atmosphere کا حصہ بن جاتا ہے and dust particles اور گرد کے ذرات زمین سے جو گرد اٹھتی ہے وہ بھی اوپر جا کے atmosphere کا حصہ بن جاتی ہے oxygen is the most important gas due to which life is possible on the earth ان سب میں oxygen سب سے اہم gas ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے زمین کے اوپر زندگی ممکن ہے second point carbon dioxide is the gas which the plants absorb and release oxygen in return carbon dioxide کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایسی gas ہے کہ جو کے جس کو کے پودے اپنے stomata کے ذریعے پتوں کے ذریعے سے photosynthesis کے عمل کے دوران خوراک بنانے کے عمل کے دوران ہوا میں سے جذب کر لیتے ہیں carbon dioxide کو اور بدلے میں جب وہ اپنے خوراک تیار کر لیتے ہیں glucose کی شکل میں تو oxygen کو بائی پروڈکٹ ایک اضافی مقدار کے طور پر پودے خارج کرتے ہیں یہ سا پوائنٹ there is ozone too ozone کی ایک تیہ بھی ہے which shields our earth from the dangerous ultraviolet rays of the sun یہ ozone جو ہے یہ oxygen کی ہی قسم ہے oxygen کا فارمولا O2 ہوتا ہے اور ozone کا O3 ہوتا ہے یہ oxygen سے زیادہ تیز اور reactive ہوتی ہے اور یہ ہماری زمین کے بالکل باہر ایک shield کی شکل میں ڈال کی شکل میں موجود ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ سورج سے آنے والی بالائے بنفسی شوائیں جو خطرناک ہوتی ہیں جلد کے cancer کا سبب بن سکتی ہیں اگر یہ زمین پہ آکے انسانوں جانروں کی جلد کے اوپر اور بھی بہت سارے problem پیدا کر سکتی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے اوپر جو ozone کی تیہ ہے جب یہ یہاں سے گزرتی ہیں تو وہاں سے reflect ہو کے واپس چلی جاتی ہیں تو یہ سب سے پہلا تھا atmosphere تو atmosphere کیا ہے کہ جو ہماری زمین ہے پوری کی پوری اس کے ارد گرد ساری کی ساری گلائی میں جو gases dust particles water vapors موجود ہیں nitrogen oxygen carbon dioxide وغیرہ تو اس کو ہم کہتے ہیں atmosphere اس کے بعد آگیا ہے lithosphere کرائے حجری حجر کہتے ہیں پتھر کو تو اس سے مراد پہاڑ وغیرہ ہیں لیکن زمین کے اندھر جو کچھ بھی ہے زمین کی جو بھی لینڈسکیپ ہے زمین کے اوپر قدرتی طور پر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ lithosphere میں آئیں گی the surface area of our earth is about one five one zero million square kilometer ہماری زمین کا جو رقبہ ہے surface area ہے وہ پانچ سو دس ملین مربع کلومیٹر ہے about 29 percent of this area is comprised of land اور اس میں سے جو انتیس فیصد رقبہ ہے وہ زمین کی شکل میں ہے this is called lithosphere اس کی اسی کو lithosphere کہتے ہیں it is the portion on which the man lives اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ انسان بستے ہیں تو 29 percent land ہے اور باقی جو 71 percent ہے وہ سمندر اور oceans کی شکل میں زمین پہ موجود ہیں تو 29 percent جو لینڈ ہے اسی کے اوپر انسان بستے ہیں اسی کو کہتے ہیں lithosphere اب اس کے پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ there are mountains plains forest and deserts اندھی lithosphere lithosphere جو ہے قرآن حجری جو ہے اس کے اوپر پہاڑ میدان جنگلات اور سہرہ موجود ہیں which provide habitats for different plants animals and the human beings اور یہ habitat mahol دیتے ہیں کن کو مختلف پودوں کو جانوروں کو اور ان سانوں کو رہنے کے لیے انسانوں کا اپنا مہول ہوتا ہے جانوروں کا اپنا مہول ہوتا ہے پودوں کا اپنا مہول ہوتا ہے جنگلات جو ہے یہ پودوں کا اور جانوروں کا مہول ہے اور جو ابادیاں ہیں جہاں پہ انسان دریاؤں کے کنارے سمندروں کے کنارے بستے ہیں وہ انسانوں کا مہول ہوتا ہے اس کو habitat کہتے ہیں اگلا point lithosphere is comprised of different types of rocks in which minerals are formed لیتوسفیر جو یہ مختلف قسم کی چٹانوں سے مل کے بنتے ہیں جن کے اندر مادنیات minerals موجود ہوتے ہیں human beings utilize these minerals in industries انسان ان مادنیات کو نکال کے تو سنتوں کے اندر استعمال کرتے ہیں جیسے نمک ہے کوئلا ہے جبسم ہے لائم سٹون چونے کا پتھر ہے اور قیمتی پتھر ہے اور اس کے اسی طرح سے مختلف مادنیات نکال کے سونا ہے تو اس طرح کی ساری چیزیں تو اگلا پوائنٹ there is soil on the lithosphere in which the natural vegetation flourishes and human beings grow crops lithosphere کے اندر ہی soil ہے یعنی کہ زمین کی جو مٹی ہے in which the natural vegetation flourishes جس میں قدرتی سبزہ پنپتہ ہے پیدا ہوتا ہے and human beings grow crops اور انسان فصلیں اگاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں lithosphere میں ہوتی ہیں اگلا ہے نمبر 3 hydrosphere kurrai abhi یعنی زمین کی گلائی کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ hydrosphere میں آتا ہے about 71% of our surfaces comprised of water in different shapes تو زمین کی سطح کا 71 فیصد پانی پر مشتمل ہے جس کی مختلف شکلیں ہیں that is ie کا مطلب ہوتا ہے that is jani oceans سمندر ہیں rivers دریاء ہیں and lakes اور جیلے ہیں this is called hydrosphere اس کو kurrai abhi کہتے ہیں پانی کا دائرہ پانی کا kurra اس کے points are human beings get fish from the hydrosphere انسان hydrosphere سے kurrai abhi سے مچھلی حاصل کرتے ہیں اگلا point it is hydrosphere from where the water vapors enter the atmosphere by the process of evaporation جب عملے تبخیر ہوتا ہے process of evaporation ہوتا ہے یعنی گرمی پڑتی ہے دوب پڑتی ہے تو سمندروں سے دریاؤں سے جیلوں سے پانی جو ہے یا گھروں میں جو پانی ہم گرا دیتے ہیں یعنی نیچے زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور باقی کا evaporate ہو کے گرمی سے بہارت بن کے اوپر کو اوڑ جاتا ہے تو یہ hydrosphere کا علاقہ یہ جہاں سے پانی ویپرز کی شکل میں ایٹماسفیر میں چل جاتا ہے قرائے آبی سے پانی ٹرائیول کر کے قرائے ہوای میں چل جاتا ہے these water ویپرز turn into clouds یہی پانی کے بہارات بادل بن جاتے ہیں by the process of condensation condensation کے عمل سے and produce rain اور بارش پیدا کرتے ہیں which is beneficial for all forms of life on earth جو زمین پر موجود زندگی کی تمام شکلوں کے لیے جانروں کے لیے پودوں کے لیے پرندوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کا آخری پوائنٹ ہے biosphere قرائے خیاتی یہ جو سفیر ہے یہ جو قرائے یہ مشتمل ہے پودوں پر جانروں پر اور انسانوں پر اور اس کا دارومدار ہے دوسرے تین سفیر پر یعنی یہ جو زندگی موجود ہے انسانوں کی شکل میں پودوں کی شکل میں اس کو biosphere کہتے ہیں اور یہ کبھی بھی موجود نہ ہو اگر یہ اوپر کے جو ہم نے تین سفیر پڑے ہیں یعنی اٹماسفیر لیتھو سفیر اور تینوں بیلس خالت میں موجود ہوں گے تو بائیو سفیر یعنی انسانوں جانور پودوں کی زندگی بھی کام یابی کے ساتھ دنیا میں سسٹین کرے گی مینٹین رہے گی جس طور یہیں پہ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سٹیڈی ٹائم فرح چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ